بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے شکریہ تو جیسا کہ ناظرین آج میں میں تھر میں ہوں تو یہاں کی ویزر کرواتا ہوں یہاں پہ کچھ گھر مجھے نظر آئے ہیں وہ چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کو کوئی پریشانی یا اس طرح کی دکھ تکلیف کیا ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں تو چلتے ہیں مزید ان سے معلومات لیتے ہیں ان کے گھر دیکھتے ہیں چل کے میرے چینل کو سسکرائب لائک شیئر ضرور کیا کریں اگر آپ لوگوں کو میری وی سے ہی ہم لوگ آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا سپورٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو پلیز کائنلی مجھے ضرور میرے چینل کو سپورٹ کریں تو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہے ان کے گھر ناظرین یہاں پہ مجھے ایک بیچ میں گھر نظر آیا تو چلتے ہیں ان کے پاس اور مزید دیکھتے ہیں ان کے گھر جیسا کہ ناظرین یہاں پہ ریت بہت زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ریت کے بیچ میں انہوں نے اس طرح کچھرا رکھا ہوا ہے جو چلنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ٹیلے کے اوپر ریت کے ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ اس طرح رہتے ہیں یہ ساری ڈیزرٹ ہے اور تلہ علاقہ اثر کا اور چلتے ہیں مزید اندر پھوچھتے ہیں ہم ماں والوں سے یہاں پہ کوئی اگر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور یہ ان کا اندر یہ ہلا ہے اس آئی سی طرح بنا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح رہتے ہیں یہ یہ آپ لوگوں نے یہ چھا یہ کٹھین سے ٹھائل ہے مٹی یہ کو نہیں ہے تو جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چونرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کس طرح اور یہ سارا لکڑیوں کا بنایا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورس کس طرح لکڑیوں سے انہوں نے سارا یہ بنایا ہوا ہے مزید چلتے ہیں آگے یہ کیا جگہ بنایا ہے یہ چھا ہوا ہے یہ برتن رکھنے کے لئے جگہ بنایا ہے تو جیسے کہ ناظرین انہوں نے اپنے برتن رکھنے کے لئے جگہ بنایا ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اممہ والے ادھی والے کھڑے ہوئے تو مزید ان سے پوچھتے ہیں اچھا اممہ کا نام ہے ماول تو یہ اممہ کا نام ماول ہے اور ادھی کا نام جانو تو یہ اممہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کے بچے کتنے ہیں پانچ بچے ہیں تو یہاں پہ آپ تھر کے اندر رہتے ہو تھر جاندر تمہاں رہتا کہیں درہو آماں گے کوپریشانی کو ڈکسو کائے ڈک سکو بھائی باد دوئی ڈک سکو سے پڑے آیا تھے دوک ہی ڈک ہیں اچھا ڈکو چاہ ہمیٹھونڈ زڑے ہیں مانا آٹھا ہوگی آپ لوگوں نے چائے بھی نہیں بنائی ناما والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائے وغیرہ بھی نہیں بنائی آٹا وغیرہ بھی ہمیں یہاں پہ جنگل میں پڑے میں یہ دیکھ سکتے ہیں ویورٹس کس طرح یہ یہاں پہ بھائی بھائی رہے ہیں بھائی لوگ رہتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا گھر ہے تو یہاں پہ اس طرح کیوں آپ کو کارڈ پہ کیوں نہیں پیسے ملتے آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے جو 1200 پہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا آپ کو نہیں ملا تو آپ کو پیسے نہیں ملے آپ کو پیسے کون ملے ان کے پیسے ملو گئی جیسے پیسے گورنمنٹû pasture کو دیکھتی already 50,000 پہ وہ آپ کو کوئی جھدیا ہے تو جیسے کہ ناظرین اما والوں کا شناتی کارٹ بھی بنا ہوا ہے تو اما والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے دس ہزار یا بارہ ہزار پر ملتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی ان کو نہیں ملے اس کی وجہ یہ ابھی جانے کی اما والوں سے کیوں نہیں ان کو ملے تو انشاءاللہ ان کی لئے کوشش کریں گے ان کو پیسے ملیں تو یہ ان کا گھر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ناظرین یہ کس طرح آپ چاہ رہے ہیں انہوں نے گھر بنایا ہے یہاں پہ یہ بیٹھنے کی جگہ بنایا ہے انہوں نے یہ جو بائیت دھوپ میں گھرمیوں میں بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے یہاں آتا ہاں یہاں رہتا ہے یہ گھر یہاں ٹھہلن اچھا منہ بیو گھر کون ہے ہاں تو جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھروں کی کنڈیشن تو یہ کھپ گھرہ انہوں نے ڈکھی ہوئی ہے تو یہ انہوں نے اپنے جو ہے چھتوں پہ ڈالنے کے لیے تو ایک چورہ یہ بنا رہے ہیں چارہ یہ مٹی کہاں سے لے کر آیا ہے مٹی آئے مٹی تو جیسے کہ ناظرین یہ قریب ان کو مالوں کو یہاں پہ مٹی مل گئی تو کہتے ہیں وہاں سے ہم لوگ لے کر آئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھروں کی کنڈیشن تو اس طرح ان کے گھر ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ہیں ان کے سارے تو اسی طرح یہ یہاں پہ رہتے ہیں تھر کا یہ علاقہ ہے پانی یہاں سے کتی دور پانی ہے آپ لوگ گیاں پانی کترو پندہ ہے کتاں گا بٹھیتا جو ہاں سارے تو جیسے کہ ناظرین یہاں پہ کچھ چار کلومیٹر چار کلومیٹر تو ہوں تو چار کلومیٹر نا تین چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر کے پانی ایک جگہ پہ ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھرنے نہیں دیتے اور کیونکہ یہاں پہ پانی کی سب سے بڑی کلت ہے تھر کے اندر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ تھر کا علاقہ ہے سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کس طرح یہ یہاں پہ رہتے ہیں تو بیچ میں تھر میں یہ سارا لکڑیوں کو آپ لوگوں نے گھر بنائے برساتوں میں آپ لوگ کیا کرتے ہو میں ان میں اچھا تھا کرو اماں جیسے تو تڑی چھا تھا کرے ہو کاغذ اوپر لگا کے بارش جب آتی کاغذ لگا دیتے ہو ٹھیک ہو گیا اماں ٹھیک جس طرح کے ناظرین جب بارش ہوتی ہے ہماں والے کہتے ہیں کہ اوپر ہم لوگ کاغذ ڈال دیتے ہیں اور پھر اسی طرح گزارہ کرتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کی جو دیواریں وہ بھی جو چورہ بنائے ہوئے وہ بھی سارا لکڑیوں سے بنائے ہوئے آپ لوگ اندازہ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے سارا لکڑیوں سے بنائے ہوئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے کچھ بکریاں اپنی باندھی ہوئی ہیں یہ مرگیاں وغیرہ بھی کچھ رکھی ہوئیں یہاں پر چلتے ہیں آگے یہ بھیڑیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی انہوں نے یہ گھر ہے ماں والوں کا چلتے اندر اور چورہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے جو بنایا ہے بھائی والوں نے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ بیچ میں انہوں نے اپنا گھاس رکھاوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح لکڑیوں کا سارا بنایا ہے جس طرح کے ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیاں پھر یہاں ہی جنگل سے کٹی ہیں آپ لوگوں نے تو یہ اندر کیا مٹی لگائی بھی آپ لوگوں نے یہ کیا لگا ہے یہ چولہ انہوں نے یہاںี้ بنایا ہے اپنا کھانا وگارہ یہاں بناہaufen ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مرکی کے بچے وگارہ وہ اپنے پر یہاں ہوں انہوں نے بدار کے باغر اپنے یہاں پہ this طرح رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ اسی طرح انہوں نے اپنے گھر کو بنایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ though یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو آیا راستے سے میں گزر آتا ہمارے پاس دو دن ہوگے بچے بھی کہنے لگے چینی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ نے دو دن سے چائے وغیرہ بھی نہیں پی بھی کھانے پینے کی کچھ چیز نہیں ہے تو بارال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا سب کے لیے تو یہاں آیا میں ان لوگوں کے گھر دکھائیں آپ لوگوں نے گھروں کی کنڈیشن دیکھی ان کی تو گھروں کی کنڈیشن کیا ہے تو اسی طرح یہ لوگ اپنا غزر سفر کرتے ہیں سارے یہاں پہ چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو اسی طرح جو غریب ہیں وہ اسی طرح پس رہے ہیں ہمارے تو اگر آپ لوگوں کے میری ویڈیو اچھی لگی ہے میری ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے میرے لیے میں اگر اس طرح دور دارا پسمندہ علاقوں میں آتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں آ کے یہاں پہ لوگوں کو کس طرح یہ ہمارے پاکستان میں لوگ اگر غریب لوگ رہتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے تو اسی طرح میں چلتا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں یہاں کے دور درار علاقے تھرکی علاقے ہیں یہ بہت ابھی میں جو سفر کر کے آئے ہوں تقریباً کوئی سو کلومیٹر کے فاصلے پہ میں یہ کھڑا ہوا ہوں ابھی یہاں سے تو عمر کوٹ کی طرف تو عمر کوٹ سے سو کلومیٹر میں اندر کھڑا ہوا ہوں یہ آپ لوگ اندازہ کریں یہ بیچ میں ایک بیعبان بلکل ہی یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے بیچ میں یہ ان کا ایک گھر نظر آئے تو میں ان کے پاس گیا بھی بہرحال یہاں پہ اسی طرح یہ لوگ رہتے ہیں یہ لوگ اب چارے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں یہاں پہ اسی طرح آپ لوگوں کا پیار محبت اور سپورٹ مجھے میرے لئے بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا پیار محبت صحیح میں آگے چل پاؤں گا آپ کے پیار سے آپ کے تعاون سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ازازت مجھے اللہ حافظ